میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک اور آج ہمارے ساتھ ہیں تنویر صاحب جو کی جی ڈی ایس کے پارٹی میں ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تنویر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ انڈین میڈیا بک پہ آنے کے لیے عذاب شکریہ اچھا آپ سے یہ جانے کی کوشش کرتے ہیں آپ کا رول کیا ہے جی ڈی ایس میں میں خوامی ترجمان ہوں نیشنل سپوکس پرڈیسن ہوں پارٹی کا اور پارٹی کے معاملات میں جبھی بھی پارٹی مجھے مدو کرتی ہے تو پارٹی کی رہنمائی کرتا ہوں اور پارٹی میں ایک تنگ ٹینک کی طرح مجھے ہمیشہ سے سمجھا گیا گیا ہے اور ایک ریسپیٹ ملی ہے ہمارے نیشنل پریزیڈنٹ ایجڈی دیوگڑا صاحب بہت تعظیم کرتے ہیں بہت عزت دیتے ہیں بہت محبتوں سے نوازہ ہے اسی طرح عزت دی کمار صاحبی کے بھی بڑے خریبی تعلقات ہیں میں ہمیشہ عزت دی کمار صاحب کے بارے میں کہتا ہوں کہ وہ میرے لیڈر کم دوز زیادہ ہیں ٹھیک ہے تو میں جنتہ دل اور اس کی کہانیوں کے بعد میں آئیں گے پہلے تھوڑی سے جانکاری مہم آپ کے بارے میں دیکھیں ہم نے آپ کے فیس بک کو تھوڑا اوپر نیچے کر کے دیکھنے کی کوشش کی آپ کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کی ٹھیک ہے تو کبھی نظر آیا کہ آپ پولیس کمیشنر کے ساتھ بگل میں سیلفی لے رہے ہیں کبھی آٹو ڈرائیبر کو بول رہے ہیں ایمبیسٹر بنانی کی بات کرتے ہیں سیٹی ایمبیسٹر اس کے بعد آپ کبھی بچوں کے ساتھ دیوالیوان آتے ہوئے نظر آتے ہیں کبھی ہائی پروفائل لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور بھرے عدب سے دیوالی کا ریسپیکٹ کے ساتھ آپ ان کو عوش کرتے ہیں کبھی گنگاتے پر نجر آتے ہیں کبھی پتھروں پر بیٹھ کے کتاب پڑھتے نجر آتے ہیں کبھی درگاؤں پر چلے جاتے ہیں تو آپ اتنا کنفیوز کو کر رہے ہیں جنتا کو آپ ہیں کیا وہ تو بتائیے اوریجنل پکٹر آپ کا کیا ہے آپ نے جو کہا یہ سب میری اوریجنل شخصیت ہے کیوں اس ہندوستان جس ہندوستان میں میں اور آپ رہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ گنگا جمنی تہذیب ہے یہاں پر اس کی خدر بھی کرتے ہیں اس کی بھی خدر کرتے ہیں اپنی جو ہے اس کو برخرار رکھتے ہوئے دوسروں کا احترام کرنا یہی میرے کو میرے مذہب نے بھی سکھایا ہے یہی میرے ہندوستان کا کلچر بھی ہے اور یہی بات تنویر کون ہے تنویر ہوئی ہے جو ایک عام آدمی ہے ٹیکسی ڈرائیور کا بچہ ہے جس کے باپ نے بہت بڑے خواب دیکھے تھے اپنے بچے کے مطالق اور ایک فینانشل آنلسٹ ہے جو بہت بڑی بڑی کمپنیا میں کام کر چکا ہے پرائیم منسٹر کے ساتھ بے باقی کے ساتھ اپنا سوال رکھا ہے بھلے ہندوستان کے پرائیم منسٹر ہو یا بحرونی ملکوں کے پرائیم منسٹر ہو اور اس ہندوستان کا آنے والا مستقبل اچھا ہو اس لئے بچوں کے ساتھ بھی کام کرتا ہے اور میرے والد صاحب کی ایک حکم تھا کہ جب تک اپنے آپ کو کتابوں کی دوستی میں رکھو گے محفوظ پاؤ گے تو اس لئے کتابوں پر پتھر پر بڑھ گی کتابیں میں پڑھنے کا شوق ہے اچھا ان سب کے بعد ایک تھنکنگ پوز بھی آیا جاتی ہے کبھی آپ سوچ میں چلے جاتے ہیں وہ بھی پوز میں نے آپ کا دیکھا ہے وہ کیا مسئلہ ہے جو بھی شروعات ہوتی ہے جب تک آپ جیسے قرآن بھی کہتا ہے قرآن ان لوگوں کے لئے یہ تفکر جو تفکر کرتے ہیں کانٹمپلیٹ کرتے ہیں تو میں سوستا رہتا ہوں ہمیشہ کہ کہیں گلتی تو نہیں ہو رہی ہے کہیں کچھ گڑبڑ تو آگے نہیں ہو رہی ہے تو یہ تفکر زیادہ کرتا ہوں جیسے ہیٹلیر ایک بات کہتا ہے میں سے کچھ گئے سے بھی معلومہ thousand times بھی ایک تفکر کرنے میں پھر میں ایک تفکر کرنے میں تو میں ڈیسیشن لینے سے ہزار بار سوچتا ہوں اور دیسیشن لینے کے بعد ایک بات بھی نہیں تو آپ کے لیف کا گول کیا ہے یہ اچھا سوال اور بہت پیچیدہ سوال کر دیا بہت سارے گول ہیں اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ گول ہے کہ میں فقط اپنے وٹکے نہیں ہوں میں کچھ ایسا کر کے جاؤں جس پر جسے جان علیہ صاحب کہتے ہیں کہ اے خاتلوں کے شہر بس اتنا ہی عرض ہے میں ہوں نہ ختل کوئی تماشا کیے بغیر میں چاہتا ہوں کہ کچھ میرے سے وہ کام قوم کے لیے ملک کے لیے لوگوں کے لیے فلاو بہبودی کا کام یا پھر کچھ ریولیشنری تھاٹ پروسس کا کام اسے ہو جائے بس یہی ایک جستجو ہے وہی ایک گول ہے تو یہی لے کے آپ پولٹیکل فیلڈ میں ہیں دنیا میں اگرچہ سب سے مشکل کام ماں کے بعد ہے تو پولٹیکس ہے آج کے دور میں سب سے آسان کام ہے دیکھیں دوسرے کو گالی دے تو آپ کی دکان چلی جاتی یہ بہت صحیح بات کہا پولٹیکنگ کے لیے وہ بات صحیح ہو گئی جیسے بابو راجندر پساد نے کہا تھا کہ پولٹیکنگ is for next general election پولٹیکس is for next generation میں پولٹیکنگ کرنے والا آدمی نہیں ہوں میں موڈی جی کو بھی گالی دی ہے اور احترام کے ساتھ صرف بنیادی مسئلوں پر ہم نے ان سے سوال پوچھا ہے اور اپنی پارٹی سے بھی کئی بار ہم نے مقالفت کی ہے جب چیزیں ہماری طور پر نہیں بیٹھی تو تو مجھے پولٹیکنگ نہیں کرنا ہے جنرل election کی بھی نہیں پولٹیکس کرنا ہے next generation کے لیے تو آپ بتائیں یہ سریوہ جنگر میں بائی الیکشن ہونے والا ہے جنتہ دل سے آپ کھڑے ہو رہے ہیں کوشش تو وہی ہے جنتہ دل سے میں کھڑا ہوں اور میری پارٹی بھی مجھے چاہتی ہے کہ میں پارٹی کی احمایت میں جاؤں پارٹی وہاں پر آل بھی ابھی کنفرم نہیں ہوئے دیکھیں پولٹیکس is a game of uncertainty اور میری طرف سے میں ready ہوں پانچ دسمبر کو election ہے ایک مہینہ بھی نہیں ہے یہ لیٹ کیوں میں نے چار مہنے پہلے کام شروع کر دیا ہے جس جس سے مجھے ملاقات کرنی ہے جو جو وہاں پر decision making capacity رکھتے ہیں میں ان تمام لوگوں سے میں ملا ہوں بھلے وہ کوئی بھی قوم کے ہو مسلمان کے ہو ویہپاری لوگ ہو میں نے سب سے ملاقات کی ہے اور سب کی میں رائے جاننے کی اس رائے کو جاننے کے بعد ہی مجھے لگا کہ وہاں پر ایک huge vacuum ہے یہ سب کو سمجھنے کے لئے آپ کو وقت چاہیے اور آپ کی پارٹی ابھی تک آپ کو کنفرم نہیں کی ہے ایسا تو نہیں ہے آپ کے پارٹی کا کوئی agenda ہے جیسے آپ کے ہائی کمانڈ نے کہا کہ ہو سکتا ہے ہم بی جے پی کو گرنے نہیں دیں جب سارا ہندوستان خاموش بیٹھا تھا ایک واحد شخص موڈی اور عمید شاہ کے خلاف اگرچہ اپنی آواز کو سب سے زیادہ زوردار آواز میں بلند کیا تو شریع اشدی دیو گڑا صاحب ہے اشدی دیو گڑا صاحب کی سیکلر کردنشلز کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا آج اشدی کمار صاحب نے جس موقع پر اس بات کو کہا کہ میں سرکار گرانے کے لیے بٹھانے کے لیے بنانے کے لیے ہم لوگ نہیں ہیں ہم یہاں پر اپنی پارٹی کی ایک ایڈیولوجی ہے اس ایڈیولوجی کو ہم آگے لے کر جانے کے لیے ہمیشہ ستہ کی بھوکی سب پرابلموں کا حل نہیں ہوتی ہے لیکن یہاں تو وہی نظر آ رہا ہے نہیں دیو گڑا نہیں اگرچہ ہم کہتے کہ ہم کو چیف منسٹر بننا ہے چیف منسٹر بننے کے لیے ہم آئے ہیں تو لگتا تھا کہ ستہ کی بھوک کے لیے آئے ہیں نہیں آج کل دیکھیں جیسے مہاراستر میں چل رہا ہے چیف منسٹر کے لڑائی کے بدلے جہاں پہ زیادہ کمائی ہوتی ہے جس پوسٹ پہ اس کو دے کے معاملہ کو سلدھا جا رہا ہے وہی چیز آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ کہا جائے گا ہم چیف منسٹر یہ تین چار ایملے ہیں جہاں کمائی جادی ہوتی ہے وہ آپ لے لیں یہ شاید دوسری پارٹیوں میں ہوتی ہوگی ہماری ایک پارٹی ہے ایک سوشلسٹ پارٹی ہے جس کی ایک ایڈالوجکل سسٹیم ہے جائے پرکاش ناراین کی ایک ایڈالوجی ہماری پارٹی میں زندہ ہے اور آپ کو میں بتا دوں کہ جو دو بڑی نیشنل پارٹیز ہیں کانگریس سیکیولرزم کی بات وہیں کرتی ہے جہاں پر ایک ریجنل پارٹی رہتی ہے جہاں پر ایک ریجنل پارٹی غائب ہوتی ہے تو بی جے پی ہارڈ ہندو طوا کے بارے میں بات کرتے ہیں اور کانگریس سافٹ ہندو توا کے بارے میں اب چھتیس گھڑ دیکھ لیجئے راجستان دیکھ لیجئے گجرات دیکھ لیجئے یہ ایک ایک ایگزیمپلز ہیں کیونکہ وہاں پر مسلمان ان کو دلی توقت کوئی اور option نہیں ہے کہاں پر جانے کے لیے جہاں پر ایک ریجنل پارٹی اپنی جڑے مضبوط کیے ہوتی ہے وہاں پر کانگریس کو سیکلورزم کے بارے میں بات کرنا بھی پڑتا اور کام بھی کرنا پڑتا ہے اور ان نے کام کیا بھی ہے اس بات سے کوئی انکار نہیں کیا نہیں ٹھیک ہے تو یہ بتائی کہ جب آپ اتنے سٹرانگ میں بول رہے ہیں تو ابھی تک انانس کے ہونے ہوئے کنفرم کہ میں ہی لڑ رہا ہوں کیوں لاس مومن کی کچھ سیٹنگ کا انتظار میں آج آپ کے چینل پر بتا دیتا نہ چاہتا ہوں آپ ایک بہت سینئر اور سلجھے جنرلسٹ ہیں اور آپ کی آرڈینس کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ پوری ہمت کے ساتھ پوری جستو جیو کے ساتھ میں کھڑنے کے لیے تیار ہوں اور میری پارٹی نے بھی مجھے گرین سگنل دیا ہے تو انانسہ ہونے دیجئے الیکشن کے دیٹ سپریم کورٹ میں معاملہ لٹکا ہوا ہے تو دیفنیٹلی جو دن آپ کو انانس کرنا ہے آپ ہی کے چینل میں آکے آپ ہی کے لوگوں کے سامنے بیٹھ کر ہم کہہ دیں گے کہ بھئے ایلو بھئے ہم آئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بتائیے کہ آپ کا پلان کیا ہے سیوہ جی نگر کے لیے کیا کرنا چاہیں گے اگر لوگوں کو وہاں کے سیلیکٹ کر دیں فرحان صاحب آپ کو تین چار میں انیلیسز دینا چاہتا ہوں کہ پچھلے گیارہ سال میں مسلمانوں کی کمائی سات پرسنٹ نیچے گئی ہے دوسری خوموں کے بجوز سترہ پرسنٹ ہماری آبادی ہے اور صرف پانچ پرسنٹ مسلم خوم اس سترہ پرسنٹ کی پانچ پرسنٹ مسلم خوم ہائیر ایڈوکیشن میں جاتی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس is going to be the key for surviving in this world مجھے لگتا ہے کہ ہمیں معاملات پر بھٹکایا جاتا ہے پلچھایا جاتا ہے کمائی اور ایڈوکیشن گلتی کس کی ہے کچھ تو ہماری ہے کچھ تو ہماری سوچ کی ہے کچھ ہم لوگوں نے ان لوگوں کو رہنما سمجھا جو رہنما ہی نہیں جانتے جنہوں نے اس قوم کے جو آگے جا کر بیس سال کے بعد جب قوم تیار ہوگی بیس سال کے بعد اتنا نوجوان طبخہ آگے آئے گا ان لوگوں کے لئے کیا پلان ہے ان لوگوں کے لئے ایک ایڈوکیشنل سسٹم کیا ہے کیریکٹر بیلڈنگ کیا ہے اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے تو دیفنیٹلی مسلم لیڈرشپ فیل رہی ہے ہم ایساں ڈر آ کر اپنے رہنیتی کیا گیا ہے در جائے یہ ہماری قوم نہیں ہے ان کو بہکایا جاتا ہے پھوسلایا جاتا ہے کبھی ان کو حلال اور حرام کے معاملات میں پھوسایا جاتا ہے کبھی ان لوگوں کو لبھایا جاتا ہے لبھاونے سپنوں کے اندر کئی بار قوم بھٹک جاتی ہے دیکھیں قوم کی رہنمائی وہی کر سکتا ہے اللہ نے اس قوم کی حالت کو تب تک نہیں بدلی جو قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی اور لیڈر اولا کس کو کہا گیا ہے اولا اس کو کہا گیا ہے جو پولٹیکل سسٹم پیرافرنیلیا میں فیڈ بیٹھتا ہے جو علماء ہیں جو انڈسٹریلسٹ ہیں ابھی تو آپ دیکھیں کہ تینوں جگہ پر کچھ ایسی خامیہ رہی ہیں کچھ طبقات کے کچھ لوگوں نے اس کو اس تینوں طبقے کا استعمال کر کے ہماری قوم کی دیفنیٹلی آلماسٹ ٹو بلینڈ ڈالرز کا ہماری قوم ٹو بلینڈ چودہ ہزار کروڑ کا نقصان ہوا ہے کچھ پچاس کمپنیوں کی طرف سے پچاس کمپنیاں چودہ ہزار کروڑ چودہ ہزار کروڑ روپے اس قوم کے چھوٹے پیسے نہیں ہیں بہت بڑے پیسے ہیں جی تو ایک چیز اور پوچھتا ہوں آپ سے موڈی جی توپی نہیں پینتے ہمارے مسلمان لیڈو بینگلور کے خاص کر مندروں میں پوجا بھی کرتا نجراتے آپ اپنے کو کس طرف رکھیں گے دیکھیں یہ موڈی کی تنگ نظری ہے موڈی توپی نہیں پینتے یہ موڈی کی کمزوری ہے موڈی سترہ پرسنٹ جو مسلمان ہیں اگر ان کے کلچر کو نہیں پہچانتے تو یہ موڈی کی کم تنگ نظری ہے اور میں اس جگہ رکھتا ہوں جہاں پر میرا ہندوستان ہمیشہ سے تھا سارے لوگوں کو ساتھ لے کر جانے کے لئے مندر جانے سے میرا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے کہ میں مندر جانے سے میرا ایمان ڈگمگایا جائے میرا ایمان ایک پہاڑ کی طرح ہے تھا اور رہے گا یہی تو موڈی جی کر رہے ہیں موڈی جی بھی بولنا ہے دیکھو جی میں جو ہوں میں ہوں لیکن میں سب کے لئے کام کرتا ہوں میں ٹوپی پہننے سے ایسا نہیں ہوئے کہ میں تمہاری لئے کام کروں گا ایک طور پر اگر موڈی جی کچھ بھی نہیں پہنتے تو میں بولتا تھا کہ موڈی جی سلام کرتا تھا موڈی جی کو جھک کر سلام کرتا اگر موڈی جی سارے لوگوں کا سکھوں کی ٹوپی کا بھی انکار کرتے ج Portuguese کے بھی کلچر کو انکار کرتے سارے کلچر کو انکار کرتے تو میں موڈی جی کو شرست poor ایک خاص قوم کے لئے ایک خاص طبقے کے لئے اگرچہ مہدی جی نے انکار کیا ہے تو ان کی تنگ نظری ہے تو آپ ایک بات رہی ہے آپ مسلم ہیں آپ مندر جائیں گے وہاں جانا کوئی بڑی بات نہیں اور آرام سے جا کے آپ کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن پوجہ کرنا اگر سرور کر دی ہے تو اس کو آپ صحیح مانتے ہیں یہ میرا ذاتی معاملہ ہے میں سپلیکیشن جو ہے اس خداوند کریم کو ہی میں سپلیکیٹ کرتا ہوں یہ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ وہاں پر پوجہ میں کھڑا ہونے سے کوئی نقصان ہے مجھے نہیں لگتا کہ نہیں کھڑا ہونے سے کوئی میرے دوست بھی آتے ہیں میرے ساتھ مسجد میں آتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں ساتھ چلے جاتے ہیں آتے ہیں میں وہی بات کروں آئے ہیں آج کل جو بات چلتی ہے لوگ بولتے ہیں مندر جانا چر جانا کوئی بات نہیں لیکن وہاں شریک ہونا اور بجابت پوجہ میں بیٹھ کے پورا پوجہ کو کرنا آپ یہ کر پائیں گے دیکھئے اگرچہ آپ کسی بھی ویل میننگفل ہندو سے بات کریں اسے پوچھیں کہ ہندویزم کیا ہے وہ کہے گا کہ خالق ایک ہی ہے کریٹر ایک ہی ہے نہ خدا کوئی نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے یہ جو راستے ہیں جدہ جدہ یا معاملہ کوئی اور ہے تو وہاں پر کھڑے ہو کر کوئی آدمی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آدمی وہاں پر کسی اور خدا سے بانگ رہا ہے اسی ایک خدا سے سب لوگ بانگ رہا ہے لیکن میں بولتا ہوں یہ چھبی ہم نیتا کیوں بناتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں میں مسلمان ہوں آپ ہندو ہیں آپ ہندو ہیں میں یہاں ہندوستان کو چلانے آیا ہوں نہ کہ ہندو کو چلائیں نہ کہ مسلمان کو چلانے نہ میں ٹوپی پہننا چاہتا ہوں نہ میں ٹیکہ لگانا چاہتا ہوں یہ میرا اپنا جاتی معاملہ ہے کہ میں ٹوپی پہنتا ہوں آپ کا جاتی معاملہ ہے آپ ٹیکہ لگاتے ہیں لگائیے یہاں دیش بنانے کی بات ہے یہ کیوں نہیں ہوتا یہ دکھاؤ کے ہونے لگتا ہے ٹوپی اور ٹیکہ ٹوپی اور ٹیکہ کو بہت غلط استعمال کیا گیا ہے آپ نے صحیح کہا ہے اگر کوئی ٹوپی اپنی خوشی کے لیے پہن رہا ہے کسی کو لبھانے کے لیے رجھانے کے لیے نہیں پہن رہا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی گناہ کر رہا ہے نیتیش کمار نے بھی ٹوپی پہنی ہے دیوے گوڑا نے بھی ٹوپی پہنی ہے ضرورت کیا ہے ضرورت نہیں ہے دل سے بولیے کہ اس کی ضرورت کیا ہے دیکھیں فران صاحب ٹوپی پہن کے بھی آپ مجھ کو گالی دے سکتے ہیں ہاں فران صاحب صحیح ہے دل سے پیار ہونے چاہیے یہ دکھاوے والی راجنیتی کیوں کیا کرتے ہیں کیونکہ آپ ٹوپی پہن کے اگر درگاہ آ جائیں گے تب ہی مانوں گا کہ آپ میرے چاہنے والے بلکل نہیں ضرورت نہیں ہے ضرورت نہیں یہ مولانو مگر ٹوپی پہن کے آئے گا تو مجھے کیوں ماننا چاہیے کہ وہ دکھاوے کے لیے آیا ہے نہیں کیوں دیکھیں جو چیز آپ کے کلچر میں نہیں ہے یہ دیفنیٹلی وہاں راجنیتی آپ کلچر کہہ رہے ہیں یا ریلیجن کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ آپ اگر مسلم ہیں تو دیفنیٹلی آپ کا ٹوپی ہے آپ کا کرتہ ہے آپ کا نماز ہے ٹھیک ہے آپ ہندو ہیں تو آپ کا ٹیکہ ہے آپ کا پوجہ ہے آپ کے بھگوان ہے آپ کی تھالی ہے ٹھیک ہے تو میں پولٹیکل فیلڈ میں اس چیزوں کو کیوں لے کے آوں میں دیش بنایا نہیں آئے آپ بردر ہوت کی بات کیجئے ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ میرے ساتھ ہیں نیشن کو ساتھ میں کیسے بات یہ تو گھر کا ماہول ہے میں گھر کا گھرول بھی معاملہ ہے اس کو راجنیتی میں کیوں گھسایا صرف ووٹ کے لیے آپ کس طاب کے راجنیتی کریں گے یہ میں جاننا چاہتا میں اتنا کہوں گا کہ میں ٹیکہ پہن کے بھی ٹوپی پہن کے بھی میں دیش کو بنانے کے لیے یہ بات کروں گا میں ٹیکہ لبھانے کے لیے اور ٹوپی رجھانے کے لیے یہ تو بڑی مشکل ہو جائے کہ آپ کے دلوں کو کوئی چیر کے نہیں دیکھ سکتا ہے کہ آپ کس ٹیپ کی ٹوپی پہن رہے ہیں اور کس ٹیپ کا ٹیکہ لگا رہے ہیں تو میں تو کہوں گا کہ یہ چھبی سامنے وانی چاہیے کہ بھائی دیکھو میں ہندوستانی ہوں ہندوستان کا بات کروں گا کیوں میں یہ راجنیتی کیا آپ کو لگتا ہے نہیں آپ کو لگتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے تنویر صاحب میں تھوڑی راجنیتی کو چینج کرنے کی کوشش کروں میں بول رہا ہوں یہ بہت ہو گیا دیکھا میں ملے راجنیتی میں ہوں بھائی میں برت مسلم ہوں میں اس کو نکار نہیں سکتا میرا نام فرحان بولتے پتا چلتا مسلمان ہے بات ختم میرا گھر میرے دروازے تک فرحان ہے جب میں راجنیتی فیلڈ میں آ گیا تو اپنے دنیا میں دیش ہمارے لئے اس دو معاملات کو ہم لوگ الگ الگ کر دیتے ہیں ایک راجنیتی اور دھر راجنیتی یہی بولو الگ کیجئے آپ لوگ ایک ملا دیئے اگر کوئی ادھر کا ادھر کا ادھر آ رہا ہے تو گلت نہیں کر رہا ہے ایک سکنڈ میں بات کر لیتا ہوں ہم نے ہمارے بہت سارے علماء اکابر علماء کو ہم نے سنا ہے کہ آپ جب تک اپنے آپ کو سوفٹ کر کے اپروچ وہاں تک نہیں جائیں گے اور وہ لوگ یہاں تک نہیں آئیں گے ملا نہیں ہوگا ملا سوفٹ کی بات نہیں کر رہا سوفٹ ہوئیے میں تو بول گا آپ کے گھر میں جا کے بیٹھئے سوفٹ میں فرق ہے سر میں اس کے ساتھ آپ میڈیا بولا لیتے ہو بولتے ہیں فوٹیج دکھاؤ یہ سب تھوڑا جادہ ہو جاتا ہے نہیں یہ آپ کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے نہیں جاتی نہیں آپ کسنے فوٹیج چاہیے میں دیکھاؤ ہر لیڈر کا الیکشن کا ٹائم میں پوپ کا بھی ٹوپی آ جاتا ہے مندر کا ٹی کا بھی آ جاتا ہے اگر وہ مسلمان ہے تو ان کی ٹوپی تو رہتی ہی ہے ہندو ہے تو تو ثروہ ہونا چاہیے لیکن سرک الیکشن کے ٹائم میں یہ فوٹیج کیوں میں تو آج تک الیکشن کیا نہیں ہوں الیکشن کرنے والا ہوں اسی لئے آپ پوچھا کلنے والا ہوں میں الیکشن کیا نہیں ہوں ایسے ماتت آپ بھی کریں گے الیکشن کیا نہیں ہوں نہیں ناٹک نہیں کیونکہ آپ سنس آپ کو میرے فیس بک کے اوپر سارے میرے پکچرز مل جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ میں مندر بھی گیا ہوں میں مسجد بھی گیا ہوں درگا بھی گیا ہوں گردوارہ بھی گیا ہوں چرچ بھی گیا ہوں میں آ رہا ہوں اگر آپ گئے ہیں تو آپ کے فیس بک میں نہیں دکھائی دیتا ہے آرتی اتارتے ہوئے آپ کے فیس بک میں نہیں دکھاتا ہے پوپ آپ کو ٹوپی پہنا رہے ہیں آپ وہاں آپ کا پریزنس نظر آتا ہے ہاں میرا پریزنس ہے ٹھیک ہے لیکن جو حرکتیں آج سے جو تیس سال سے راج نیتی کر رہے ہیں یہ سارے لوگ تھالی بھی نجر آتے ہیں سارے لوگ کے لیکن دھونگی لوگ دھونگی اگر دھونگ کر رہے ہیں وہاں پر کھڑے ہو کر تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی مذہب کا آدمی جو ایک سمجھ رکھتا ہے اقل رکھتا ہے اس کو ایکسپ کرے گا پر وہاں پر جا کر ایک ملاب کا ایک میسیج دینے کے لیے کوئی جا رہا ہے جانا پڑے گا ملاب کے لیے جانا یہ کوئی غلط نہیں ہے ملاب کے لیے جانا ہے لیکن کیا ہے کہ ہندوی اتنا بے کوف ہے اگر آپ پوجہ کرنے لیں گے تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا آپ دھونگ کر رہے ہیں یہ کب تک دھونگ چلے گا میں اس خداوند کریم کو جو اپنے آپ کو خلو اللہ احد کہتا ہے اللہ حسامت کہتا ہے اس خدا کو مانتا ہوں اور میں یہ میرا یہ ایمان ہے میرا یقین ہے میرا اگر سینہ بھی اگر چاک کر کے دیکھ لیں تو میرے سینے میں صرف اس ایک خدا کی چھبی نکلے گی اور اس کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ میرا ایمان ہے ایمان کیا ہے جو آپ نے دل سے مانا اور زبان سے اقرار کیا یہاں پر آکے میرا ایمان سخت ہے اور وہی ایک اللہ کے سامنے سر جنگی ہے مطلب دی کھوان نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا ہاں جی چلی ابھی ایک بتائیے پوائنٹ ٹو پوائنٹ شیواجی نگر میں اگر آپ جیتے ہیں کیا کریں گے پہلا کام دیفنیٹلی میں کسی ایک قوم کا لیٹر نہیں بنوں گا میں تمام شیواجی نگر جو جس کا ایک چھبی بن گئی ہے لوگوں کے ذہین کے اندر اس چھبی کو دیفنیٹلی صدارنے کے لیے میرے چار ایریاس آف ورک ہوں گی ایک ومن ایمپارمنٹ ٹھیک ہے اور دوسرا دوسرا ایجوکیشن کے اوپر اور خاص طور سے قولیٹی ایجوکیشن ساری دنیا کے بڑے بڑے کمپنی سی ایس آر کا فن لے کر انتظار میں منتظر ہے کہ مسلمان آئے اور اس کو اپنی بہترین ایجوکیشن سسٹم کے لیے استعمال کرے نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے تیسرا تیسرا وہاں کا جو سانیٹیشن سسٹم ہے خاص طور سے سوش سسٹم ہے اس کے اوپر دیفنیٹلی کام کریں گے اور چوتھا اور ویری ایمپورٹنٹ انفرسٹرکشن دیکھیں اگر چیزیں اگر چار چیزیں اگر فیٹ بیٹھتی ہیں تو انسان کو جاب بھی مہیہ ہوتے ہیں آپ اگر چیزیں اچھا ایجوکیشن دیتے ہیں تو آنے والی جنریشن کے لیے ایک واضح طور پر یہ پتا ہوگا کہ سارے دنیا کے ڈورس کھلے ہوگے میں لندن بھی گیا امریکہ بھی گیا میں سارے ملکوں میں کام کیا کیوں اور میری پیدائش میں بتا دوں آپ کے لوگ جو شواجنگر کے دیکھنے والے ہیں کہ میری پیدائش گوری پلنے سے ہوئی ہے آڈوے بارہ کے گھر میں پیدا ہوا وہ جیسے ہمارے منوچمند تشیر صاحب کا ایک شیر ہے اگر آپ کی اجازت سے کہوں گا کہ جوتے پھٹے پہن کر آکاش پہ چڑھے تھے جوتے پھٹے پہن کر آکاش پہ چڑھے تھے سب نے ہمارے ہر دم اوخات سے بڑے تھے سرکاٹ نے سے پہلے دشمن نے سر چکایا سرکاٹ نے سے پہلے دشمن نے سر چکایا جب دیکھا ہم نہتے ہی میدان میں لڑے تھے آپ نے چار چیز بتایا میں کچھ اور ایٹ کر دوں چار ایمپورٹنٹ چیز اس میں بہت بڑا ایمپورٹنٹ چیز جو میسو اور آپ کو بتاؤں وہاں ڈرکس کا بہت بڑا مافیا چل رہا ہے یہ مجھے معلوم ہے جانتا ہوں ٹھیک ہے اور چلانے والے آپ کو وہ بھی بتاؤں گا کون لوگ ہے میں نہیں جانتا ہوں آپ کو لسٹ دے لوں گا مجھے نہیں جانتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ یہ صرف مسلمان کا پرابلم نہیں ہے یہ ہندوستان کا پرابلم ہے لیکن سیواجی نگر کا جو ایریا ہے صرف مسلم ایریا میں نے مور ایلیس بہت سارے ایریا میں ہج میں جائے محل میں گیا تھا ایریا گیا تھا لاسٹ ویک وہاں خالی مسلم نہیں رہتے ان لوگ نے بہت لوگ نے سکایت کیا کہ یہ مافیا کا ایک پرابلم ہے بہت بڑا پرابلم ہے سپیشلی آپ سیواجی نگر کے مافیا کو کیا کریں گے اس کے لیے ساتھ لے کے چلیں گے فران صاحب آپ نے مجھے بہت بڑے بڑے انڈسٹری لسٹ کے ساتھ دیکھا ہوگا فیس بک میں ٹویٹر میں مجھے پولیس کمیشنر کے ساتھ دیکھا ہوگا مجھے ایک بھی انٹی سوشل ایلیمنٹ کے ساتھ مافیا کے ساتھ نہیں دیکھا ہوں سیدھا بولتا ہوں میں ایک بات بولتا ہوں مجھے کسی مافیا کی کسی گنڈے کی کسی دادا کی کسی مجھے ضرورت نہیں ہے مجھے ضرورت ہے اس عام آدمی کی جو چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں سکون ہو دیکھیں ایلیکشن جیتنا ہارنا وہ الگ بات ہے مجھے ویسے جیتنا نہیں ہے ویسے جیت کر ان کے اندر دبا ہو کر میری قوم کو برباد کرو میرے دیش کو برباد کرو یہ نہیں میں نہیں چاہتا جتنا گورنمنٹ کے طرف سے پرمیسی بل ہے ہاں ڈیفنیٹلی کریں گے ووٹ کھردنا پڑے گا مجھے وہ وہ ووٹ نہیں چاہیے جو لوگ ہزار روپے دے کے ووٹ ڈالتے ہیں وہ ڈیلیک تیس سو روپے سے اور پانچ سال میں تیس پیسے کا حساب آتا ہے میں آپ کو تیس پیسے دے کر آپ کا ووٹ لوں اس سے بجوس میں یہ کام کروں گا کہ آپ کے بچوں کو اچھا ایجوکیشن کے لیے میں کام کروں گا آپ کی فلاہو بہبودی کے لیے جو چار سو کرو روپے ہر سال آپ کی شواجنگر کانسٹینسی کو نکلتے ہیں وہ آپ تک پہنچے اس کے لیے میں کام کروں گا جو چار سو کرو روپے سینٹیشن کے لیے نکلتے ہیں وہ آپ تک پہنچے اس کے لیے کام کروں گا آپ کی ایک آواز بن کر میں اندر جاؤں گا کیا لگتا ہے تنویر بھائی آپ جیت پائیں گے اس ڈی پی آئی سے مسلم کانگریس سے لگ رہا ہے مسلم ووٹ بٹے گا نہیں فرحان صاحب آپ آپ سے یہ سوال نہیں کرتا میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ لوگ بہت لیٹ کام سرک کر رہے ہیں نہیں دیکھیں فرحان صاحب کیونکہ آپ کو دل جیتنے کے لیے وقت چاہیے کیونکہ دیکھیں آپ مافیا یوز کریں گے آپ پیسہ دیں گے نہیں تو آپ تو دل جیتنا پڑے گا ٹائم کریں اگر کوئی پیسہ دے کر مافیا کو رکھ کر الیکشن جیت رہا ہے تو وہاں پر جو آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہیں وہ عورتیں جانتی ہیں تیس سال سے تو یہی ہوئے ہاں تیس سال سے آپ نے جانتے ہیں آگے نہیں ہوگا آگے نہیں ہونا چاہیے تبدیلی آنی چاہیے پھر ایک بات ہے یہ اتنا بڑا سکیم ہو آپ کھڑے کم نہیں ہوئے یہ آپ کو لگتا ہے کہ میں کھڑا نہیں ہوا میں میڈیا میں نہیں دکھائی دیا کیوں مجھے معلوم تھا کہ یہاں اس کوٹ کا سسٹم کیسے چلے گا میں ایک پولٹیکل سسٹم میں اوپر رہنے کے باوجود اس کوئی بھی سکیم سٹرز کے ساتھ ایک بار بھی ملاقات نہیں کیا کیونکہ میں اس فینانس کو جانتا ہوں فینانشل آنلسٹ ہوں مجھے معلوم تھا کہ یہ تیس پرسنٹ دے نہیں پائے گا یہ پانسی سکیمیں میں جانتا تھا ہمیشہ میں نے اپنی دبی کچھلی آواز میں ان کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمیشہ سے کوشش کی منصور سے کبھی ملے کبھی نہیں ملا منصور سے کبھی میں نے فون میں بات بھی نہیں کی یہ مجھے ہمیشہ سے ایک فیلر دیا جاتا تھا کہ منصور میرے سے ملنا چاہتے ہیں میں کبھی ملا نہیں منصور سے لیکن جب آپ کو پتا تھا یہ کمپنی اتنے پروفٹ نہیں دے سکتی ہے تو آپ اپنے ہائی کمانڈ کو کبھی سمجھائے کہ میں دیکھیں میں آپ ایجڈی کمار سوامی کے باہر میں بات کر رہے ہیں ایجڈی کمار سوامی صاحب نے دو بار واضح طور پر یہ بتایا ہے یہ جو ابھی شیواجین اگر کے ابھی سٹنگ ایم ایلے ہیں افتار کا وقت تھا رمضان کا مہنا تھا افتار کا وقت تھا وہ آئے کمار سوامی کو بولے کہ مسلم قوم کیلئے بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں سکول بنائیں یہ بنائیں انسٹیوٹ بنائیں آپ صرف یہاں پر آ کر روزہ افتاری کر کر چلے جائیے گا ایجڈی کمار سوامی گئے افتار کیے نکل لئے آپ بتائیے کہ افتار کے وقت کتنی بات ہوئی ہوگی یہ ہمیں نہیں پتا ہے فوٹیس دیتا ہم کو نہیں لگتا انداز کیونکہ یہ سٹیل فوٹوگراؤپ ہے جتنا ایجڈی کمار سوامی سے میں نے سنا ہے جتنا میں ان کو بانتا ایجڈی کمار سوامی کو ضروری نہیں ہے کوئی جھوٹ بولے انہوں نے کہا کہ میں گیا افتار کیا اور نکل لیا تنبیر ساہ آپ سچے آدمی لگتے ہیں یہ انٹروی میں آپ کی سچائی آنی چاہیے ہاں جی ہر بات سچ بولیے ایک اور سوال ہے دیوی گوڑا نے بی جے پی سے جو جڑے ہیں کانگریس کے پرانے نیتا سوٹکیس گیا ایسی نیوز آئی اور اس میں سے کچھ حصہ آپ کو ملا ہے کہ آپ ووٹ کٹ کریں کہاں تک سچ ہے میری زندگی میں میں نے آس تک ایک پیسہ حرام کا نہیں کمائیا اور مجھے چاہیے بھی نہیں اگر مجھے چاہیے ہوتا ساڑھے چھے لاکھ روپے میرا پر ماہ درما تھا سیلری تھی کٹ کے ساڑھے چھے لاکھ ایک پرائیم منسٹر کی سیلری سے زیادہ سیلری ہے اگر وہ چھوڑ کے میں یہاں پر آیا ہوں اپنے آپ کو سوشل ورک میں دالنے کے لیے مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے تو ایسی باتیں اٹھتی کیوں ہیں لوگوں کو یہ خوف ہے ہمیشہ سے ایک اکشیر ہے کہ کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے وہ تم کو خوف دلائیں گے جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے اس راہ میں رہزن ہے اتنے کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے کچھ اور تو اکثر ہو سکتا ہے تم جس لمحے میں زندہ ہو یا لمحہ تم سے زندہ ہے وقت نہیں پھر یہ آئے گا تم اپنی کرنی کر گزرو جو ہوگا دیکھا جائے گا میں اپنی کرنی کے لیے آیا ہوں میں کسی کے سوٹکیس کے لیے کسی کو ہرانے کے لیے اور جتانے کے لیے خود جیتنے کے لیے آیا ہوں وقت نہیں ہے انانسمنٹ نہیں ہوا ہے اس لیے ڈاؤٹ ہوتا ہے لوگوں کو فران صاحب آپ کہاں کہاں آپ نے بھوڑے کے ساتھ آپ کشمیر کو جانے کے لیے چار مہنے لگیں گے پلین کے ساتھ آپ دھائی گھنٹے پہ پہنچ جائیں گے اور مجھے میرے ورک کے اوپر میں ایک چیف منسٹر کے ساتھ کام کیا ہوں آپ کے ایریا میں کتنے وارڈ کمیشنر ہیں پتا ہے ان کے ہر ایک ایریا میں گھومنے میں وقت لگے گا ہاں لگے گا چھے سو آٹھ کلومیٹر ہے ٹوٹلی شیوازی نگر ایریا میں گھوموں گا ایک ایک آدمی گھر کیوں کہ آپ میں چھے سو آٹھ جہاں کہا کہ صرف آپ مسلموں کے لیے کام ہر کسی کے لیے کام کرنا چاہتا ہے ہر ایریا میں جانا پڑے گا اس کے لیے وقت چاہیے ابھی تک کتنا گھوم چکیا فرانسا میرا چہرہ لوگوں کے گھر پہنچا ہے یا آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں ہندوستان میں میرا چہرہ لوگوں کے گھر گیا ہے اور لوگ بہت محبتوں سے نوازتے ہیں میں ابھی تک کتنا گھوما ہوں کافی گھوما ہوں جو جو ایک امپورٹنٹ پوزیشن میں ساڑھے چار سو لوگوں سے زیادہ لوگوں کے گھر گیا ہوں شیواجی نگر کانسٹیونسی جو کچھ لوگ منع کی کچھ لوگوں نے کہا کہ ہماری مجبوریہ ہیں اس لیے میں ہم آپ کو سپورٹ نہیں کر پائیں گے بٹ عموماً حلقہ جو تھا انہوں نے کہا کہ تو اچھا آدمی ہم اپنے طور سے جو بھی کر سکیں گے کریں گے اب یہ بتائیے امانداری کے ساتھ اگر آپ جیتے تو آئی ایم اے میں جو وکٹم لوگ ہیں ان کے لیے کیا کریں آئی ایم اے کا معاملہ جو ہے وہ قانونی معاملہ ہے قانونی معاملت میں جو بھی میں اپنی چھوٹی طاقت میں کر سکتا ہوں ان کے ساتھ کافی دنوں سے ان کی سٹوری بنا رہا ابھی تک میں نے تقریبا ساٹھ سے اوپر ان کے سپورٹ میں ویڈیو بنائے پیسہ ملے نہیں ملے میں جانتا ہوں یہ قانونی داؤں پیچ ہے لیکن ان کو بہت سارے لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے تو اگر وہاں کے لوگ آپ کو سیلیکٹ کرتے ہیں قانون سے پیسہ ملے نہ ملے آپ اپنے طرف سے لوگوں کو کیا مدد کر سکتے دیکھئے قانون سے ہی پیسہ لینا پڑے گا پہلی بات یہ ایمی کے جو وکٹمز پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ نے انویسٹ کیا ہے اپنے گفت نہیں دیا انویسٹ کیا سکیم پہ جو جو لوگ یہاں پر کمپلینٹ دیئے ہیں ان کے کمپلینٹ ریجسٹر ہیں سارے معاملات اور جتنا بھی کورنمنٹ نے ابھی تک ضبط کیا ہے اور جن بڑے بڑے موٹے موٹے نیتاؤں کا لیڈروں کا نام آرہا ہے ایک ایس آفیسر آئی پیس آفیسر کا گئے میں آئی ایم اے کو روک نہیں پایا آگے ایسی کوئی کمپنی آئے آپ یہ بولتے ہیں بہت امندار ہے آپ کوئی داغ نہیں ہے کچھ نہیں ہے آپ کوئی ڈی کا ڈر نہیں ہے تو ایسے کرپٹ نیتاؤں کے اگرنس پہ کھل کے کیوں نہیں بولتے ہیں سر میں جب امیچہ کے خلاف بات کرتا ہوں آپ نے میرے کافی ٹیلی پروگرانز دیکھ آپ ڈلی کے لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کبھی بینگلور کے لوگوں کے بارے میں بول دیا کیجئے سدرہ مائیہ کے بارے میں ہم نے بولا ہے ہم نے ایڈو رپا کے بارے بارے میں بولا ہے آپ بتائیے وہ سب دوسری معاملات ہیں پر جب تک آپ اپنے اندر ایک چینج نہیں لائیں کہ مجھے چینج کرنا ہے مجھے آگے والے مستقبل کے باہر میں سوچ نا ہے مجھے کامپرمائز میں نے بہت کر لیا آگے نہیں کرنا ہے مجھے جو لوگ کہتے ہیں کہ میں وکٹم ہوں کمزور ہوں اس کمزور ہی سے جب تک آپ خود باہر نہیں آئیں گے مجھے نہیں لگتا کہ چینج کسی لیڈر سے آئے گا چینج آپ کے دروازوں سے آپ کی آواز سے آپ کی گونج سے آئے گا اس چینج کو جب تک آپ لے کر آکر اپنے ووٹوں میں گندہ نہیں اس کے اوپر کوئی لانچن نہیں لگا اس کو آپ دیکھ لیجی گا میں بس اتنا ہی میسیج دوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیجی آنے والا دن آنے والا دور بہت کامپیٹیٹیو ہونے والا ہے تعلیم تربیت اور اخلاق ان تینوں کے اوپر دیفنٹلی یہی میسیج ہے تینک ی سو مچ واشنگ انڈین میڈیا بک چینل کو شیئر کیجئے لائک کیجئے تین کی